ہرون آباد میں چینی آٹے سمیت سبزی فروٹ اور اشیاء خورنوش کی قیمتیں اسبان سے باتیں کرنے لگیں شہریوں نے حکام بالا سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا مزید جانتے ہیں عرشد علی گواری کی اس ریپورٹ کے ملک بر کی طرح ہرون آباد میں مسلوی مہنگائی اور منافع خورن منمانے ریٹ مقرر کر کے کمر کسلی اور عوام کو دوہرے عذاب میں ڈال دیا چینی آٹا دال گی سبزی فروٹ کی بڑھتی ہوئی قیمتیں سمان سے باتیں کرنے لگیں جبکہ چینی عام کرینہ سٹور پر چون کی دکانوں پر پچانوے روپے سے سو روپے میں فروغت ہو رہی ہے اور چکی آٹا اسی روپے سے سبت روپے میں فروغت ہونے لگا ہے اور شہر کے اکثر جوٹیلٹی سٹور پر چینی آٹا گی نیاب ہو چکے ہیں اور جو دو پچھلی ہفتوں سے دکستیاب ہی نہیں جبکہ اکثر مضافاتی علاقوں میں چینی سو روپے سے بھی زائد میں فروغت ہو رہی ہے جس سے شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے شہریوں کہنا ہے کہ مقامی انتظامیں چینی اور آٹے کے ریٹ پر کنٹرول نہیں کر رہی شہریوں نے حکامی حوالہ سے اپیل کیا کہ ذکیرہ اندوزہ اور خود ساکتہ مہنگائی کے خلاف فوری نوٹس لیا جائے حکومت کے مقرر کردہ ریٹ پر ایشیا کی فروغت کو یقینی بنایا جائے کیمرہ ٹیم کے ساتھ ارشد علی گوری حرون آباد